کسی بھی انسان کے ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی سوچ ویسی ہوتی ہے جیسی اس دنیا کے 99% لوگ سوچتے ہیں ایک سٹڈی کے مطابق دنیا کی 99% دولت صرف ایک پرسن لوگوں کے پاس ہے آخر باقی کے 99% لوگ کیوں ناکام اور غریب رہتے ہیں اس سوال کا جواب جان لے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کسی شہر میں ایک پینٹر رہتا تھا جو اپنے کام میں بڑا ماہر تھا دور دور سے لوگ اسے تصویریں بنوانے کے لیے آیا کرتے تھے وہ بڑی لگن اور شوق سے اپنا کام کرتا تھا ایک دن اس نے ایک پینٹنگ بنائی جو بہتی زبردست بنی ایک ماسٹر پیس تھی اسی اس پینٹنگ میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی تھی اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ پینٹنگ لوگوں کو دکھائی جائے صبح و صبحے اس نے وہ تصویر شہر کے بیچوں بیچ لٹکا دی ساتھ ہی اس نے لکھ دیا کہ اگر اس تصویر میں کوئی کمی ہے تو اس پر مشان لگا دیا جائے اسے پورا یقین تھا کہ کوئی شخص بھی اس تصویر میں کمی تلاش نہیں کر سکے گا اب وہ ایک سائیڈ پر چھپ کر دیکھنے لگا کئی لوگ گزرتے ہوئے رکھ کر اس تصویر کو دیکھ رہے تھے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ لوگوں نے اس پینٹنگ پر نشان لگانا شروع کر دیئے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پینٹنگ نشانوں سے بھر گئی وہ آرٹس بڑا حیران تھا کہ یہ گزرتے ہوئے لوگ کوئی بہت بڑے آرٹس بھی نہیں پھر بھی وہ اتنی اچھی بنی ہوئی پینٹنگ میں کیسے کمی نکال سکتے ہیں شام کو وہ بڑا پریشان ہو کر گھر واپس آیا بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے اتنے پریشان کیوں ہو اس شخص نے ساری بات بتا دی اس کی بیوی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو خرابی آپ کی پینٹنگ میں نہیں بلکہ لوگوں کی سوچ میں ہے میں آپ کو اس کا حل بتاتی ہوں آپ مجھے اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں سے کوئی اور اچھی سی تصویر دیں اس آرٹس نے ایک پینٹنگ لا کر دی جو بڑی ہی کمال بنی ہوئی تھی اس کی بیوی نے صبح صورے جا کر وہ پینٹنگ شہر کے بیچوں بیچ اسی جگہ پر لٹکا دی لیکن اب کی بار نوٹ اس نے ذرا مختلف لکھا اس نے لکھا کہ اس پینٹنگ میں جس کسی کو کوئی کمی دکھائی دے وہ اس کو صحیح کر دے اب وہ دونوں میان بیوی ایک سائیڈ پر چھپ کر دیکھنے لگے لوگ آ رہے تھے اور اس پینٹنگ کو دیکھ کر گزرتے جا رہے تھے کسی نے بھی اس میں سے کوئی غلطی نکالنے یا اسے صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی شام ہونے تک وہ پینٹنگ بلکل ویسی ہی تھی جیسی اس کی بیوی نے صبح لگائی تھی وہ آرٹس اس پینٹنگ کو اتار کر گھر لے آیا یہ واقعہ اسے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سکھا گیا تھا کہ کسی میں کمی نکالنا بہت آسان ہے ہر کوئی نکال لیتا ہے لیکن اس کمی کو پورا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے 99% لوگ صرف کمی نکالنا جانتے ہیں صرف ایک پرسن لوگ اس کمی کو پورا کرتے ہیں اور اسی لیے وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں اس لیے دوستو اگر آپ کو کسی دوسرے میں یا خود میں کوئی کمی دکھائی دیں تو اسے صرف پائنٹ اٹنا کریں بلکہ اسے دور کرنے کی کوشش کریں اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا شمار دنیا کے 99% لوگوں میں نہیں بلکہ ایک پرسن لوگوں میں ہو جائے گا اور اس دنیا میں ایک پرسن لوگ ہی ہائی اچیور ہوتے ہیں اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو لرن کرو موسیقی